بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹک ویلڈنگ کو ڈسکس کریں گے ٹک ویلڈنگ کیا ہوتی ہے یہ کیسے کام کرتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے دوستو اس ویلڈنگ کے بارے میں میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں تو گائنلی ویلڈنگ کے بارے میں ویڈیوز وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بینہ وقت جائے کیا ہم ٹک ویلڈنگ کو شروع کرتے ہیں دیکھیں پرینڈز جب ہم ٹک ویلڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ ٹک ویلڈنگ بسیکل ہوتی گیا ہے ٹک ویلڈنگ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹنگسٹن انرٹ گیس ویلڈنگ ہوتی ہے اب اس کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹک ویلڈنگ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک آرک ویلڈنگ کی ٹائپ ہے اس طرح کہ ہمارے پاس ٹک ویلڈنگ ہے مگ ویلڈنگ اسی طرح کی اور بھی ویلڈنگ کی ٹائپس ہیں وہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا یہ ہم ٹک ویلڈنگ کو آج دسکس کر رہے ہیں تو ہم اس کو ہی سٹڈی کریں گے یہ بسیقلی کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے آرک ویلڈنگ کی ایک ٹائپ ہے ٹک ویلڈنگ اس کو ٹک ویلڈنگ کہتے ہیں اچھا جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ آرک اس مینٹین بیٹوین نان کنزیومیبل ٹک ویلڈنگ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ٹک ویلڈنگ کیا ہوتا ہے نان کنزیومیبل ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس ورک پیس ہوتے ہیں اس میں ایس ایس ہو گیا ایم ایس ہو گیا اور کاسٹ آئیرن اسی طرح کے ورک پیس جو ہم یوز کر سکتے ہیں این اپ پروٹیکٹیو انرڈ گیس اٹماسفیر یعنی کہ گیس اٹماسفیر جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم انرڈ گیس یوز کرتے ہیں گیس اٹماسفیر میں انرڈ گیس یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم آر کو منٹین کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس تنگسن الیکٹروڈ ہوتا ہے اور ورک پیس ہوتا ہے اچھا اب ہم انرڈ گیس ہی کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ دوستو جب ہم انرڈ گیس کا یہ بھی ہمارے پاس ایک سوال عام طور پر انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے انرڈ گیس ہی کیوں یوز کرتے ہیں انرڈ گیس اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم جو ہمارے پاس ائر ہوتی ہے وہ اگر اس میں ہم ویلڈنگ کے دوران یوز نہیں ہو پاتی ہماری جو ورک پیس ہوتا ہے اس میں جب ہم ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ائر انوالو نہیں ہوتی اس میں ہم انرڈ گیس انوالو کرتے ہیں کیونکہ انرڈ گیس جب ہم انوالو کرتے ہیں تو ائر اس میں یوز نہیں ہوگی تو ہمارے پاس ویلڈنگ جو ہوگی وہ بہت زیادہ سوٹیبل اور پائدار قسم کی ہو جائے گی اچھا جب میں اس کو مزید سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے کمپوننٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور جو یہ پروسس کے بارے میں آ جاتا ہے کہ پروسس کیسے کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہوتا ہے چار قسم کے کمپوننٹ ہم نے ڈیوائیڈ کی ہوں وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ٹنگسٹن الیکٹروڈ ہوتا ہے جو نون کنزیومیبل ہوتا ہے اس کے بعد آرگان گیس سلنڈر ہوتا ہے یعنی کہ جو انرڈ گیس ہم یوز کرتے ہیں ٹک ویلڈنگ میں انرڈ گیس کیا ہوتی ہے وہ آرگان گیس ہوتی ہے اور اس کا سلنڈر ہوتا ہے جو ابھی ہمیں آپ کو آگے چل کے اس کا پروسس سمجھاؤں گا ریسی پاور سپلائی ہوتی ہے اور ورک پیس ہوتا ہے پھر کوئی بھی میں نے آپ کو بتایا ہو سکتا ہے ایم ایس کا ہو سکتا ہے ایس ایس کا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ چار کمپوننٹس بیسیکلی یوز ہوتے ہیں اب چلتے ہیں ہم اس کے پروسس کی طرح دوستو میں نے ایک ڈائگرام بنای ہوئی ہے یہ دیکھیں فرنڈز میں نے ایک ڈائگرام بنای ہوئی ہے اسے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک سلنڈر ہے اور گون گیس کا سلنڈر ہے جس طرح کمپوننٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سلنڈر ہے سلنڈر کے اوپر یہاں ایک ریگولیٹر لگا ہوا ہے ریگولیٹر کا کیا کام ہوتا ہے گیس ریگولیٹر گیس کو ریگولیٹ کرتا ہے جتنی سپلائی ہم کو چاہیے ہوتی ہے وہاں سے ہم اسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ ہمارے پاس تارچ ہینڈال ہے جسے ہم پکڑ کے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹروڈ ہولڈر الیکٹروڈ ہولڈر الیکٹروڈ ہولڈر ہو گیا ہولڈر کے اندر یہ ایک انسولیشن ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ٹنگسٹن الیکٹروڈ موجود ہوتے ہیں جو کیتھوڈ میں ہوتے ہیں کیتھوڈ اس لئے کہ ہم نیگٹیف سپلائی دیتے ہیں تو یہ کیتھوڈ بن جاتا ہے اس کے ساتھ الیکٹروڈ ہولڈر ہو گیا یہ چونکہ الیکٹروڈ یہ تارچ ہولڈر اور اس کے ساتھ یہ انسولیشن ہوتی ہے اور انسولیشن کے اندر ہی ٹنگسٹن الیکٹروڈ ہوتا ہے اور کیتھوڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں سے ہم نیگٹیف سپلائی دیں گے جسے یہ کیتھوڈ ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ ورک پیس ہے یہ ہمارے پاس ورک پیس ہے ورک پیس میں ہم پازٹیف سپلائی دیں گے اور یہ سپلائی کا چینل ڈی سی پاور سپلائی ہو گیا اس چینل کے طرح ہم یہ پروسٹ شروع کریں گے یہ جو ہمارے پاس گیس ریگولیٹر دیا ہوا ہے اس ریگولیٹر کے ذریعے سے ہم یہ ٹارچ ہینڈل کے ذریعے سے اور یہاں سے ہوتا ہوا اس پائپ کے ذریعے سے یہاں پہ میٹیریل جو ورک پیس ہے وہاں پہ ہم سپارک پروڈیوز ہو جائے گا سپارک پروڈیوز کس طرح ہوگا کہ جب ہم ہیٹ دیں گے کسی چیز کو ہیٹ دینے کے بعد کیا ہوگا فیویون پروسٹس ہو جائے گا اور فیویون کے ساتھ ہم جو ویلڈنگ ہے وہ ہو جائے گی اب دیکھیں جب ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں یہاں سے ہم گیس کو ریگولیٹر کے ذریعے گیس جو ریکوائر ہے اس کو ہم دے لیں گے یہاں سے سپلائی دیں گے تو یہاں سے ہم ٹارچ ہینڈل کے ساتھ یہ الیکٹورڈ ہولڈر کے سریعے سے اس کو ہم اس جگہ پہ یوز کریں گے یہ ہمارے پاس ورک پیس ہے ورک پیس کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے ہم ایک ایڈیشنل فیلر روڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کسی میٹل کے اندر اگر ہم نے کسی میٹل کو فیل کرنا ہے تو فیلر روڈ بھی ہم یہ یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے فرنج اس طرح سے یہ اس کا پروسس ہوتا ہے یہ سلنڈر ٹارچ اور یہ الیکٹورڈ ہولڈر ٹنگسٹن الیکٹورڈ ہو گیا اس کے ذریعے سے یہاں سے ہم ویلنگ کر سکتے ہیں یاد رکھئے دوستو کیونکہ یہ جس میں انرٹ گیس یوز ہوتی ہے اور گون یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایئر نوٹ ان کانٹیکٹ ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے یہ نوٹ پروڈیوز اکسائیڈ کیونکہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ اکسائیڈ پروڈیوز نہیں کر سکتی اکسائیڈ پروڈیوز نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے کہ بہت ہی سٹرانگ جوائنٹ بن سکتا ہے اگر ہم ایئر کی جگہ پہ کیونکہ ہمارے پاس جو ایٹماوسفیر کے ایئر ہے اس کے جگہ پہ ہم کیا کریں گے اس کے جگہ پہ ہم اگر اورگون گیس یوز کر لیں گے اسی طرح سے دوستو جو ہمارے پاس انٹر گیس ہوتی ہے وہ ایزا فلکس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ایزا یوز ایزا فلکس ہوتی ہے ٹھیک ہے فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمپل سا پروسس ہمیں جا گیا ہوگا سلنڈر سے سلنڈر سے گیس ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں یہاں سے ریگولیٹر کے ذریعے یہاں سے ہم سپلائی دیتے ہیں جس سے کرنٹ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ کیا ہے یہ کہ آرک ویلڈنگ یہ ایک ٹائپ ہے تو دوستو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے آٹماؤسفیرک جو ہمارے پاس آٹسیڈ ایڈماسفیر جو ہوتا ہے یا گیس ایڈماسفیر ہوتا ہے اس میں ہم انٹر گیس یوز کرتے ہیں انٹر گیس کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایر ہے ناٹ ان کونٹیکٹ ہوتا ہے اور یہ اکسائیڈز پروڈیوز نہیں کرتا اور اسی طرح سے یہ کیا ہوگا ہے اس کی جو ویلڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پاس سپرانگ جوائنٹ بن جاتا ہے اور جو انٹر گیس ہوتی ہے وہ فلکس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیک ویلڈنگ کے بارے میں کچھ سمجھ آ گیا ہوگا تو دوستو میری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو بھی خیال رکھیے میرے بھی خیال رکھیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو مزید اسی طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل پہ کلک کریں آل پہ کلک کریں تاکہ میرے ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ تک ملتے ہیں شکریہ